دوستو ہماری زندگی میں ہر شخص ایک اچھا بزنس حاصل کرنا چاہتا ہے ایک اچھا منتظم بننا چاہتا ہے اور یہ سب مرکری ماؤنٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کاروبار اچھے منتظم عزت و شہرت حاصل کیسے ہوگی ہوگی بھی کہ نہیں اسی ماؤنٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں ممونکیشن کی صلاحیت کیسی ہے لوگوں سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں نام اور شہرت حاصل کرتا ہے ایسا شخص کے نہیں اگر یہ ماؤنٹ بھرا ہوا ہو تو ایسا شخص بہت وائز ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتا ہے یعنی کہ دبا ہوا ہو تو ایسا شخص نیگٹیو مائنڈڈ ہوتا ہے منفی سوچ کا حامل شخص ہوتا ہے ایسا شخص قاہل ہوتا ہے اور مشکس سے جی چھڑانے والا ہوتا ہے میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسا کہ میں نے کہا آج ہم معلوم کریں گے کہ مرکری ماؤنٹ پہ جو نشانات ہوتے ہیں اور مرکری ماؤنٹ سے یہ ساری باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہیں آگے چل کر ہم یہی باتیں آپ کو بتانے والے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیچئے تاکہ میری تمام ویڈیوز بروقت اب تک پہنچ سکیں اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں یہ ہے ماؤنٹ آف مرکری اور یہ ہے چھوٹی انگلی جسے پنکی فنگر بھی کہا جاتا ہے اگر چھوٹی انگلی رنگ فنگر جو اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ اپری پور سے نیچے رہتی ہے تو آپ رسک لینے کے عادی ہیں آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ اگر چھوٹی انگلی نیچے رہتی ہے تو اس کے معنی اور ہیں اور اگر یہ پہلی پور کے نصف تک پہنچتی ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا نشان ہے جو اس کا ذمہ دار ہے سب سے پہلے تو آپ یہ جانئے کہ یہ ٹرائینگل ہے جو مرکری کے ماؤنٹ پر موجود ہے اگر آپ کے ہاتھ پر ہے تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ٹرائینگل یا تکون جو ہے ہاتھ پر کسی بھی مقام پر بن رہی ہو یہ بہت اچھا نشان ہوتی ہے خاص طور پر مرکری ماؤنٹ پر تو اس کا جواب نہیں آپ کو اس ٹرائینگل کی بنا پر ایک بہت اچھی سکسیس ملے گی جو خالصتاً آپ کی ذہانت اور اچھی کمیونکیشن سکلز کی بنا پر ہوگی کیونکہ اس مقام پر ٹرائینگل کا مطلب ہے آپ بہت باثر فرد ہیں اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کیونکہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اس ٹرائینگل کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اچھی کمیونکیشن سکلز کی وجہ سے بہت عزت دولت اور نام کمائیں گے آپ نے بڑے بڑے لیڈر حضرات کو دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کا دیکھا ہوگا ان کے پاس جو کمیونکیشن سکلز ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہی مرکری کا اُبھار ہوتا ہے اور مرکری کی فنگر ہوتی ہے ابھی ہم نے ذکر کیا ٹرائینگل کا اور اس مقام پر اگلا نشان جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے سٹار کا نشان سٹار ہمیشہ مصبت اثرات دیتا ہے اس کے سن اور جوپیٹر کے ماؤنس پر اثرات دھیرے دھیرے نظر آتے ہیں ذرا دیر سے ملتے ہیں لیکن اس مقام پر یعنی کہ مرکری کے مقام پر اس کے اثرات فوری طور پر نظر آنے لگتے ہیں بعض اثر افراد میں اہم مقام بنانے میں مرکری کے ماؤنٹ کے اس سٹار کا اہم کردار ہوتا ہے لوگ آپ کی صلاحیتوں کے بہت جلد محترف ہو جاتے ہیں ایسے افراد جن کے ہاتھ پر سٹار کا نشان مرکری پر پایا جائے وہ اپنے کمیونکیشن سکلز کی بنا پر بہت کامیاب رہتے ہیں اچھا اس ماؤنٹ پر اگلا نشان ورٹیکل لائنز ہیں اگر اس ابحار پر کئی ورٹیکل لائنز پائی جائیں تو آپ اپنے شعبے کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں ایسی لائنیں بہت کامیاب ڈاکٹروں انجینروں صحافیوں اور آرٹسٹوں کے ہاتھ میں پائی جاتی ہیں ایسے افراد حرفن مولا ہوتے ہیں اور لوگ آپ کی صلاحیتوں کے قائل ہوتے ہیں آپ پر اعتماد کرتے ہیں ایسی لائنوں والے بہت اچھے موٹیویٹرز ہوتے ہیں آپ کی موٹیویشن پر لوگ کان دھرتے ہیں بہت سارے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں ان کے ہاتھوں پر یہ ورٹیکل لائنز پائی جاتی ہیں یہ تو میں نے آپ کو ابھی کچھ پوزیٹیو نشانات بتائے ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں مصبت نتائب دیتے ہیں اب ہم اس مقام پر کچھ نیگٹیو باتوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے ہاتھوں پر دیکھئے اور ان سے بچنے کی کوشش کیجئے ان کے لیے کوشش کیتے ہیں محتاط رہیے تو اب ہم اس مقام پر آئرلینڈ کی بات کریں گے آئرلینڈ جس بھی مقام پر پایا جائے منفی اثرات دکھاتا ہے خاص طور پر اس مقام پر آئرلینڈ لاؤس آف منی کی نشان دہی کرتا ہے لاؤس آف بزنس کی نشان دہی کرتا ہے اور سونے پہ سہاگہ اگر اس ماؤنٹ پر ایک سیاہ تل موجود ہو اسی مقام پر تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اگر آپ کسی بزنس میں پارٹنر ہیں تو آپ کا پارٹنر آپ کو دھوکہ دے گا اگر آپ کے ہاتھ میں آئرلینڈ یا کھالا تل موجود ہے تو ہوشیار رہیے آپ کو بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے اس مقام پر تل کا نشان ایسے سکینڈل کی بھی نشان دہی کرتا ہے جو مدنامی کا باعث ہو اس کے علاوہ اس مقام پر تل دوسری جو مصبت علامتیں ہوتی ہیں جو ان کی خصوصیات ہوتی ہیں دوسرے لائنوں کی ان کو بھی منفی کر دیتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اگر اس مقام پر گریڈ نمہ سٹرکچر پایا جائے تو آپ کی شخصیت ایک کنفیوز شخصیت ہے یہ گریڈ آپ کو سٹریس اور ٹینشن دیتا ہے اور آپ خود کو غیر محسوس محفوظ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہ نشان ماشی نقصان کی بھی نشان دہی کرتا ہے اب ایک اور مصبت نشان کی بات کرتے ہیں اور یہ نشان ہے اس مقام پر ایک چکور کا پائے جانا چکور کا نشان ہاتھ پر کسی بھی جگہ بنے تحفظ کا احساس دیتا ہے مرکری کے مقام پر چکور کا نشان آپ کو نقصان سے پروٹیکشن دیتا ہے قانونی معاملات اور بزنس میں پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن قانونی معاملات میں تھوڑا پھر بھی یہ احتیاط کی اس کے باوجود احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور منفی نشان کی نشان دہی کر دوں جوپیٹر کے ماؤنٹ اور دل اور دماغ کی لائن کے درمیان کراس کا نشان ہو تو وہ منفی نہیں ہوتا باقی ہاتھ پر کسی بھی جگہ پر اگر کراس کا نشان پایا جائے تو وہ منفی اثرات دیتا ہے مرکری کے مقام پر کراس کا نشان زندگی میں بہت سے مسائل لے کر آتا ہے مرکری چونکہ کمیونکیشن کا ماؤنٹ ہے اس لیے کراس کی اس مقام پر موجودگی سے یہ اثر پڑتا ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں آپ میں اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے آپ کو لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اگر آپ کے ہاتھ میں مرکری کے مقام پر کراس کا نشان پایا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو ہاتھ بولتے ہیں کہ سلسلے کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مرکری کے اوبھار پر پائے جانے والے نشانات کے مصبت اور منفی اثرات کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کو دو رکعت نماز حاجات ضرور ادا کرنی چاہیے یہ دو رکعت نماز آپ کے ہاتھ پر موجود مصبت اثرات کو مزید بہتر بنائے گی اور منفی اثرات کے رد کے طور پر کام کرے گی تو دوستو اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجئے کسی اور ہاتھ کسی اور نشان کی جانکاری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ